جیرہ کی پیداوار جیرہ کی سمپون جان کر یا آج اس میں بات کریں گے ساتھیوں جیرہ مسالے والی مکہ بیج پسل ہے جو دیش میں 80% سے ادھیک جیرہ گزرات اور راستان راجعہ میں اگیا جاتا ہے راستان میں دیش کا کل اتبادن کا لگ بگ 28% جیرہ اتبادن کیا جاتا ہے اور راجعہ کے پرچیمی سیتر میں تو 80% جیرہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی اوستان اپد 381 کلو پرتی ایکٹر ہوتی ہے اور پاڑو سی راجعہ گزرات میں یہی 550 کلو پرتی ایکٹر کی پیدا ہوتی ہے جو ان کی اپریکشیا میں کافی کم ہے اس لئے اونٹ تقنیقی کے پریوگ سے جیرے کی ورطمان اپد بڑھ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جیرہ کے اونٹ کس موقع تشاہتیوں آر جیڑ اگنیش جو 120 دنوں سے 125 دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اس قسم میں اوستان اوپد یہ 9 سے 11 کنٹل پرتی ایکٹر جو شاڑی چھے بگا میں یہ ہوتی ہے اور اس کا وشہستہ ہے کہ اس قسم میں چھاچیا اگٹا اور جلسہ روک کم لگتا ہے اور شاہستان دوسری جیرے کی اونٹ قسم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آر جیڑ 209 جو 120 دن سے 125 دن میں پک کر تیار ہوتا ہوتا ہوتی ہے یہ قسم اوستان 6 سے 7 کنٹل پرتی ایکٹر کے ایشاب سے پیدا دیتی ہے اس میں بھی چھاچیا کا روک کم لگتا ہے اور اس کا دانہ موٹا ہوتا ہے شاہستان ان سبھی قسموں میں 3 سے 4 سنچائی کی اوشکتہ ہوتی ہے جو موسم کے انشار ہوتی ہے اور ایک جیرہ کی ساتھیوں قسم آتی ہے جو آر جی سی پھور یہ قسم 105 سے 110 دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اس میں اکٹھا روکو یعنی اکھڑا بیمازی سے لڑنے کی سینس ہلتا ہوتی ہے جو یہ اس کے بیج بڑے بڑے آکار کے ہوتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں چوتھی قسم جو آر جیڑ 223 یہ جیرہ کی قسم جو اکھٹا روکے پڑتی رودک سمتہ رکھتی ہے اس بیج میں تیل کی مہاترہ 3.23% ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جیرہ کی کھیتی کے لئے بومی کی اور ان کی تیاری کیسے کریں تو ساتھیوں جیرہ کے لئے بلوی مٹی تتہ دومٹ مٹی دونوں ہی اچھی مٹی ہے کھیت میں پھانی اکٹا نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں جیرہ کی کھیتی کرنے کے لئے دو تین سال سے جہاں پر جیرہ کی کھیتی نہیں کی ہے پہلے تو آپ اس کھیت کا چین کریں اس میں بعد میں آپ نے پچھلی سال جہاں پر گوھن کا یا کوئی زیادہ جڑوں والی کھیتی کی ہو وہاں پر جیرے کی کھیتی کرنے چاہیے جیرے کی کھیتی کہ سب سے پہلے تبی یا مٹی پھلٹنے والے حل سے یا کلٹیویٹر نکال کر کھیت کھیت کو سمتل کرنا ہے اور ہاں ساتھیوں کھیت کو سمتل کرنے سے پہلے آپ کھیت میں گوبر کھا ڈال کر یہ دی جیرہ کی کھیتی کرتے ہو تو بہت ہی لاپگاری ہوگی تو بات آتی ہے کہ گوبر کھات کتنا ڈالیں تو ساتھیوں پرتی ڈائیویگا میں ایک ٹرولی کھا ڈال کر جیرہ کی کھیتی کرنے سے اس کے بعد میں آپ نے ڈی ای پی بھی ڈالنی ہے جو ڈائیویگا میں پچاس سے شاٹ کلو ڈی ای پی ڈالنی ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں جیرہ بیج کے بوائی تو ساتھیوں جیرہ بوائی کے سمیں آپ کا ٹیمپریجر ہے وہ چوئیس اٹھ تاپ مان ڈگری ہونا چاہیے جو جیرہ کی بوائی کے لئے بہت اپیوگت ہے ساتھیوں جیرہ کی بوائی آپ ایک نومبر سے پچیس نومبر تک یعنی اس کے مدی آپ جیرہ کی بوائی کر سکتے ہیں جو آپ جیرہ بیج کو آج سے چھڑکنے کی ویدی سے یہ کر سکتے ہو اور ہاں بیگا میں بارہ کلو بیج پریافت رہتا ہے کلٹیویٹر کے پہلے آپ گوبر خات کے بعد ساٹھ کلو ڈی اپ اور نو کلو اوڈیا ملا کر چھت میں دینا چاہیے اور پرتم سنچائی پر تیس کلو اوڈیا پر ایکٹر کے ہشیاب سے چھڑکاؤ کریں اس اوڈیا کے سنچائی کے بوئی کے بعد میں ایک ہمارا سنچائی کر دیں اور دوسری سنچائی آپ کو نو دس دنوں کے بعد میں کرنی ہے جو اس سنچائی سے جیرہ کا بیج انکون اچھی طرح سے ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو پچیس دنوں کے انترال سے دو سنچائی اور کرنی ہوتی ہے ساتھی ہاں دھیان رکھیں کہ جیرہ میں دانہ پکنے کے سمیں جیرہ میں سنچائی نہیں کرنی ہے انیتہ بیج ہلکا ہو جائے گا سنچائی کے سمیں آپ ہمارا بیدی کا پریوگ کرنا بہت ہی اتم ہوتا ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں جیرہ پسل میں کھرپتوار کی تو جیرہ میں کھرپتوار کا پریوگ پرکوب زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس روح میں جیرہ تو نو دس دنوں تک ہوگتا ہے اس کے پہلے کئی شاری کھرپتوار ہوگ جاتی ہے اس روح میں جیرہ میں کھرپتوار بڑھ جاتی ہے اور یعنی اس ٹھام کے نام سے ایک پینڈا نام سے دو آتی ہے جو دو آپ پان سو لٹر پانی میں گھوڑ بنا کر اور ان کو چھڑکا کرنا چاہئے اس کے اپران جب جیرہ کی پسل آپ کی پچیس ی تیس دن کی ہو جائے اس میں ایک آتھ سے نیرائی گھوڑائی کر لیں اور یدی مجدوروں کی سمجھ یہ ہے تو آپ اوکسی نام سے یا راپٹ نام سے ایک دوائی آتی ہے جس کو پان سو لٹر پانی میں ساڑھا سار سو میلی گرام میں گھوڑ بنا کر پرتی ایک ٹر کے چھڑکا کریں یعنی ساڑ چھے بگا میں یہ ایک ڈالنی ہے ساتھی ساتھی اب بات آتی ہے کہ اپن فسل چکر کا کیسے اپنا کریں تین سال تک تو فسل چکر آپ جیسے بادرہ وہاں پر جیرہ لگا سکتے ہو اور مون یا گون پھر آپ بادرہ پھر آپ بادرہ پر جیرہ ایسے تین ورش تک آگے کے آنے والے ویڈیو میں اپن بات کریں گے جیرے میں کون کون سی روگ آتے ہیں اور اس میں کون کون سی روگ کے لیے کون کون سی سب سی ٹوپ کی دوائی ہوتی ہے تب تک آپ ہمارے کشی گیان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دنیوار نمسکار رامرم شاہ جے ہن